جی اسلام علیکم میں ڈاکٹر فاہد محمود روزنا مائی سونا پاکستان سے اور اس وقت میں نے میسٹر ویلوگ کا جو ہے وہ مائک پکڑا ہوا ہے اس کا وائس چیک کرنا ہے کہ آیا کہ اس کے کیا ریزولٹ ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ادھر منڈے کی سٹاپ پہ جو ہے وہ ماجد آٹو سپیڑ پارٹس والے ہیں ان سے ویریفائی کرتے ہیں کہ آیا کہ ان کا کیا طریقہ کار ہے کام کرنے کا انداز کیا ہے روز مارا روٹین میں یہ کتنے کو جو ہے نا وہ اپنا گاہ کو دیکھ لیتے ہیں اسلام علیکم ماجد بھائی مالیکم اسلام جی ماجد بھائی آپ کے کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے صبح سے آپ نے کیا کام کی ہے اور کس کام میں آپ زیادہ ماہر ہیں جی مور سیکل مکانی کا پینچروں کا بھی کام کی ہے لائکٹریشن کا بھی کر لیتے ہیں ریکشیہ گا جو بھی گاریوں کر لیتے ہیں زیادہ تر آپ کو کون سے کام میں مہارت ہے اور مکانیکل مکانیکل موٹسیکل کا انجنوں کا بنانا آپ کیسا فیل کرتے ہیں کیسا سمجھتے ہیں ایزی ہے دف ہے یا کیسے ہی کتنی دیر میں آپ موٹسیکل کا جو ہے انجن بنا لیتے ہیں ایک دن لگی جاتا ہے ایک دن لگ جاتا ہے تو اس کے میکسیمم کتنے چارجز ہوتی ہیں پانچ سے چھ ہزار پر لگی جاتا ہے پانچ سے پانچ سے چھ ہزار میں اس کا جو موٹسیکل کا انجن ہے وہ بلکل آپ ایون کر دیتے ہیں ہاں سیونٹی کا جو ہوتا ہے اتنے میں لگ جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ آٹو الیکٹریشن کا بھی کام کرتے ہیں تو آیا کہ آٹو الیکٹریشن کا بارے میں بتا سکتے ہیں کہ منڈے کے میں کیا صورت ہے آلہ جی ہاں ٹھیک ہے کام شم سکر لگا ایورج جو آپ کے منتلی ایورج آپ منتلی کتنے کمال لیتے ہیں یہاں سے تیسے پینتیس دار یہ چھوٹی سی دکان ہے تو بھائی کہہ رہے ہیں کہ تیسے پینتیس آزار کمال لیتا ہوں تو ویسے اس کے جو جسامت ہے اس لحاظ سے لگتا نہیں ہے کہ یہ تیسے پینتیس آزار بلکہ سے زیادہ ہی کمال لیتے ہیں لیکن چلے مان لیتے ہیں جی میں اس وقت ماجد آٹو سپیر پارٹس پہ کھڑا ہوں یہ پی ایس او پٹرول پمپ ہے آپ میرا کیمرو میں نے آپ کو دکھا دے گا کہ یہ پی ایس او پمپ ہے پسرور روڈسکا روڈ پہ ہے اس کے اپوزیٹ یہ دکان ہے تو کافی اچھا ماشاءاللہ یہ ورکہ رہا ہے اور امیز کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ اسی طرح اپنے کام کو جاری ساری رکھے گا جی جی بھائی اس ویڈیو کے میں بارے میں آپ سے ریکویسٹ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی کمنٹ باکس میں آ کے آپ اپنا اظہار رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دوسرا اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی لائک بھی ضرور کیجئے گا جی